اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم کلاس سیونٹ کے اندر سٹرکچر آف سیڈ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سٹرکچر آف سیڈ سٹرکچر آف سیڈ کے بارے میں میں نے لازٹ ٹکچر کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو اوویول ہے وہ چینج ہوتا ہے سیڈ کے اندر بیچ کے اندر یہ فلاور کی ڈائگرام بھی میں نے بنائی تھی فیمیل ریپروڈکٹو پارٹ جو تھا اس کے اندر سٹگمہ تھا اس کے اندر سٹائل تھا اور نیچے والا اووری تھا اووری کے اندر اوویول تھے اوویول کے اندر جو ہے فیمیل کے میٹ کا بنانا ہوا تھا فیمیل کے میٹ کے ساتھ جب سپرم نے فیوز کیا تھا تو اس کے نتیجے میں ایمبریو بنا تھا اور اوویول جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا کس چیز کے اندر سیڈ کے اندر اوویول چینج ہوتا ہے سیڈ کے اندر ایک چیز یاد رکھنی ہے اب سپوز اگر یہ ہے ہمارے پاس اوویول جو کہ اووری کے اندر جو ہے موجود ہے اس کے اندر کیا چیز تھا دو نیوکلیس جو تھے وہ موجود تھے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا پولنٹ ٹیوب کی فارمیشن ہوئی تھی اب پولنٹ ٹیوب آئی تھی اور اس نے سپارم کو کری کیا تھا ایک ہون کریٹ ہو گیا تھا اس کے اندر دو سپارم تھے ایک سپارم اس کے ساتھ فیوز ہوتا ہے دوسرا سپارم جو ہے اس کے ساتھ فیوز ہوتا ہے اب سپوز اگر یہ کینیٹ ہے پیمیل کینیٹ جو ہے تو اس وجہ سے اس کے نتیج میں فیوز ہوا تھا تو زائی گھوٹ بنا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں اینڈو سپارم ٹیشو بنے تھے اینڈو سپارم ٹیشو اور پھر اس کے بعد اس کے گرد کیا ہے اووری ہے اب یہ اس کے گرد جو ہے اووری ہے اووری چینج ہو جاتی ہے فروڈ کے اندر اوویول جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سیڈ کے اندر اور پھر اس کے بعد اس کی سٹرکچر میں پہلے گرتا ہے میکروپائل اب میکروپائل کے ہیں یہ والی اوپنک جو پولنڈ ٹیوپ کی وجہ سے ہوئی تھی اس کو کیا بولتے ہیں میکروپائل اوپنک اندار اوویول یہ اوویول کے اندر اوپننگ ہے پولنڈ ٹیوپ اٹیش ہوتے ہیں اور سپارم جو اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیچ کے ہے ہائی لپ اگر ہم بات کریں ہائی لپ کے حوالے سے تو جو سیٹ ہے عویل جو ہے اس کے اندر ایک گڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سیٹ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے جس کے ساتھ عویل کے ساتھ اس کو کیا بولتے ہیں ہائلوم جس میں عویل جہاں عویل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم سیٹ کے حالے سے بات کریں اس کے اندر جو ہے ایک یا دو کارٹی لیڈر ہوتی ہیں سپوز یہ کارٹی لیڈر ہے اور ایمبریو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں ایک سٹرکچر ہے ریڈکل کی ایمبریانک روٹ ایمبریو ہے ایمبریو کے اندر جو روٹ سے ان کو کیا بولتے ہیں ریڈکل اب یہ ایمبریو جو ہے وہ اٹیچ ہے کس چیز کے ساتھ کارٹی لیڈر کے ساتھ اب یہ کیا ہے کارٹی لیڈر ہے یہ کیا ہے کارٹی لیڈر ہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کارٹی لیڈن سے اس کے ساتھ اٹیج ہے اب ایمبریانے کے جو ہے ایمبریو جو ہے اس کے دو پوائنٹ ہیں اب یہ پوائنٹ آف اٹیجمنٹ ہے ایک اس سے اوپر بھی ایک پوائنٹ ہے اور اس کے نیچے بھی ایک پوائنٹ ہے اب جو اوپر ہے اس کو بولتے ہیں ایپی کٹائل ایپی کٹائل کیا ہے گروز ایباو کا کارٹی لیڈن اب یہ کارٹی لیڈن کے اٹیجمنٹ کے اوپر بھی طرف ہے اور اس نے کیا دینے ہوتے ہیں لیوز دینے ہوتے ہیں ہیپی کٹائل کیا ہے بیلو دا پوائنٹ آف اٹیجمنٹ یہ پوائنٹ آف اٹیجمنٹ ہے یہ کیا تھا ہمارے پاس ہیپی کٹائل تھا اور پھر اس کے بعد یہ کیا ہمارے پاس ہیپی کٹائل ہے ہیپی کٹائل ہیپی کٹائل اب آپ دا پوائنٹ آف اٹیجمنٹ ہیپی کٹائل بیلو دا پوائنٹ آف اٹیجمنٹ ہیپی کٹائل ہیپوکوٹائل نے کیا کرنا ہے لیوز کو بنانا ہے اور ہیپوکوٹائل نے کیا کرنا ہے سٹم کو بنانا ہے گروز اباو در کارٹی لیڈن اور گروز ریز 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 ہیپوکوٹائل بلوہ در پوائنٹ افٹی لیڈن اور اس نے کیا کرنا ہے سٹم کو بنانا ہے that was about today lecture take care best of luck اللہ حافظ see you again and wait for the next lecture